بھارت دیش کی ماتر سکتی ماتا بہنے اور پیار کرنے ہی یوگ چھوٹے چھوٹے بچے میں ہری رام گویر گام علاوڑا رامگرڈ علور راج تھانگ آپ کا عبینندن کرتا ہوں آپ کا سکر گوزار کرتا ہوں سونا ٹیک کیسٹ کمپنی کے مادہم سے آپ کی سیوہ میں آج ڈھولا کی کتھا اور راجہ نل کا جنگ پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ کا اثرواد چاہتا ہوں اور آپ کے دل کو پراتن پرانوں کی کتھا کے مادہم سے آپ کے دل کی جوتی کو جگانا چاہتا ہوں کہ ست وادی راجہ نل نے ہیس کے بڑے میں کیسے جنگ لیا ہم پہلے آپ کی سیوہ میں رانی منجھا کا ونوباس بھیج چکے ہیں اور اس بنوباس کی کتھا کو ہم نے وہاں تک پہنچایا ہے پہلے دو بولیوں میں کہ جلاد رانی منجھا کو نربرگر سے لے کر کے چل دیتے ہیں اور جب راجہ کے دروار کے آگے سے گجارا تو دیکھو بڑے لوگ کہتے آئے ہیں کیا گر ناری تو وہی ہے نار نیچے کو نوائے کے چلے آہاں آٹھو پہر پت کی بجاوے تابے داری کو ناری تو وہی ہے نار نیچے کو نوائے کے چلے آٹھو پہر پت کی بجاوے تابے داری کو دھیرے بولے ہولے چلے کاؤ کی نا برائی کرے آجائے تو ہن مل کے کاٹ دے لاچاری کو مردھن ملین چاہے پتی تنہین ہوئے سکھ دک سہ جائے کھوٹے دینا گاری کو ارے کہے تو استاج نتھی گاہ پر مدرے واروں بھائی ناری جو پتی کی سیوہ کرتی ہے سورگ ملتا ہے ایسی ناری جو پتی کے چڑھوں میں صدا پریم رکھا کرتی ہے ایسی عورتوں کے لیے سورگ ملتا ہے میرے بند ہوا آٹھو رانی پتی برتا رانی منجھا کے لیے راجہ پرثم نے بنوباس دے دیا چار جلات اس رانی منجھا کو بیل جنجیروں سے باندھ کر کے نرور گھر سے لے کر کے چلے ہیں اچھا تو میرے بند ہوا جب نرور گھر سہر سے باہر رانی منجھا ہی نرور گھر کے بان برد عورتیں بڑے بوڑے ہر نرناری کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے جیسے کہ کئی دسمن ہو کر کے رام کو بنوباس دے دیا اور جسے میں رام آیودھا چھوڑ کر کے چلے ایسا کون تھا نندلال آیودھا کے اندر جس کی چھاتی کے ٹکڑے نہیں ہو رہے تھے اور آج نرور گھر میں ایسا کون پرانی ہے جو رانی منجھا کو بن میں جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے لیکن مجبور ہے راجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے اس لیے سب کی دعا پرماتما سے لگ رہی ہے کہ ہے پرماتما یہ رانی منجھا کسی طرح سے مرے نا سب کے دل اور آتما کی یہ بھریاد ہے تو پھر پرماتما کیوں نہیں سنے گا بلکل سنے گا ارے وہ پرماتا ایسے ہیں جو روم روم میں بستے ہیں ہر آتما کی آواز کو سنتے ہیں آج رانی منجھا دربار کے سامنے سے گجر کر کے بیٹھ گئی ہے سہر کے باہر چڑوں میں بیٹھ گئی ہے ایسے گھٹنا ٹیک کر کے ہاتھ جوڑ کے نرور گھڑ بستی کے لیے صرف جھکایا اور کہنے لگی تین سبدوں میں بھائیہ سنیے اری بیرانے آو پرہ رہینا نرو بھر آو پرہ رہینا نرو بھر آو پرہ رہینا بھائیہ لے رہینا آج تلک تو میں کیوں انجل کھائیہ دانوں پانی آج تلک تو میں رہی پتھ رانی آب ہو گئی میرا 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 موسیقا 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 اور banget موسیقا 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 لیکن تب مروں کب ہوں جب میرے بیٹا ہو جائے تیروں بچہ نے پھلے اور بند میں میرے بیٹا پیدا ہو جاتے میرے پتی کو بنس چلے دیکھ لو پتی نے اس کو بنواز دیا مارنے کا حکم دیا لیکن وہ پتی برطارانی ہوا کرتی ہیں جو اپنے پتی کے بنس چلانے کی سوچ رہی ہیں بنس برطارانی کی سوچ رہی ہیں لیکن بھائیہ سنو کیا ہوا ہی را اتنی تو سن لائی بھائیہ ملہارانی کی دیکھیں اتنی تو سن لائی لوگو منجھارانی کی مورے جا کے مہ لہر پر ستنی اتنی تو سن لائیو منجھارانی کی جا کے اتنی تو سن لائیو منجھارانی کی جا کے اتنی تو سن لائیو منجھارانی کی 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 میری لوٹ گئی را تغدیر دیکھ نار من نے پرجا رو میں کھڑی خریسے اجا تھی دیکھا من جارانی سے پرجا رو میں کھڑی خریسے آنا جا تھی دیکھا من جارانی میں پرجا رو میں کھڑی خریسے چلا دو لے اتنی دیر میں رام کرن تی دیر میں چلا دو لے کیا کیا چلا دو لے اتنی دیر میں چاکی کھین چلائی جنیر رہے چلا پڑی سے میری جوٹ گئی تکلی رام کرن تی دیر میں چلائی جنیر رہے چکی کھین چکلی روٹ گئی سے میری تکلی دیر میں دکھین دنیا رومت رہ گئی منجھا چال پڑی سبنکو اوہ کیسے بھلو ہوئے رہ جاتاں ایسی رانی دائی تنہوار ہرے چوکیے کئی نے رام چندر جی بانچو بنا کنزے بھی دوار ایک سیتا رالی گئی رہ سنگ میں جاکے کرپ ہے یہ کہی چیر رہی یا کھوڑ بنہا ہوئے جاکی نوٹ گئی سکتی اوہ کی پہرانی ہی گئی رہ سنگ میں جاکے کرپ ہے یہ کہی چیر رہے جاکی نوٹ گئی سکتی جاکے کرپ ہے یہ کہی چیر رہے جاکے کرپ ہے یہ کہی چیر رہے جاکی نوٹ گئی سکتی میرے سجنوں میرے دوستوں آج رانی منجھا کو جب نرور گھر سے چلی ہے لاکھوں نرناریوں کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن جلاد انہوں بیل جنجیر کو تنگ کیا اور کہنے لگے ماں بن میں تو چل نہیں ہوگا سجنوں لیکن بات سننے کی ہے جب جلاد رانی منجھا کو لے کر چلے ساری نرور کے نرناری کھڑے رہے گئے نرور گھڑ کے بڑے درواجے پہ مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں جلاد آہاں لیکن جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی اور بال نہ باکو کر سکے جو جگ بیری رانی منجھا کو جیسے جلاد لے کر چلے ہیں کیا سون منے سون سون کیسے منے سگن منے سگن کیسے سگن کیسے منے سگن کیسے منے سگن کیسے سگن کیسے منے سونو موسیقی 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 چار گھرنے کی بات ہے چین پیروں میں داس اور داسیاں اپنے گھرگھرے ہاتھوں سے مہابر لگایا کرتے اور چین پیروں میں مہندی رچایا کرتے ارے ان پیروں میں گرم ریت سے چھالے پڑھنے لگے ہرانی منجات لیکن بھائیا سنو ارے یہ کرمن کی ریکھ ہو یہ کرمن کی ریکھ ریکھ دالوں گاؤ پہ نہ جائے ٹاری حریر رام کر بھجن را کhou من رہا اناری آج جو من رہا اناری بھئی آج جو من رہا اناری آج جو من رہا اناری بھئی آج جو من رہا اناری تاریلے بھجن راگ کو بندے کھو بن رہا اناری خیج رہے جلاد نارکو اور چنطا ہے رئی من میں یا ہی ترے دہرانی مندھا ہے لیوے سنتی آ لے گے سنتی بن میں بھی آ لے گے سنتی بن میں میرے بدوان سنتی بن میں بھی آ لے گے سنتی بن میں میرے بدوان سنتی بن میں بھی آنچ رانی منجھا کے گورے گورے پیروں میں چھالے پڑ گئے پرے جوڑتے گھام پجر رہے پام سمر رہی رام بھے ہو جائے کام ارے میرے کت میں دبک گئے ہو کال کیسو چامر دے گا ہو گرو گورک بابا کیسو ہوئے گو ہیرہ لال ارے جاتے اچھی تو میں بنا ہی بیٹا کے تھی لیکن بند ہو سنتی بن کے درمیان جلاد منجھا رانی کو لے کر کے پہنچ جاتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا بیہر بن بھایم کر جھاڑی تھی کیسا بیہر بھوم بھایم کر جھاڑی اچھا جی کنجا سیت ببول بیریہ ڈھنگ ڈھنگ لگی بھیڑے ماں ہیس بیل بگ نہ رکھی جا میں گونجے سہا لمہور چنہاریں بن کے ہاتھی اور سن سن ان کو ردھن فٹے مانس کی چھاتی جن میں بڑے سیر بکرال بڑا بڑے ہاتھی بن مانس ہیں جن کو دیکھتا آ جائے جن کو دیکھنے سے ہی کال سامنے آ جاتا ہے ایسا بیہر بن تھا جس بن کے اندر رانی منجھا کو لے گئے تھے اس بن کا نام تھا سنتی بن اچھا جلادوں کی آنکھوں میں آسو ہے کہ جس راج رانی کے ہاتھ کا دیئے ہوئے دان سے ہم نے اپنے پریوار کا پالن کیا آج اس کی گردن پہ ہم تلوار چلائیں یہ ہمارا دھرم نہیں ہے لیکن میرے دوستو مجبور ہیں مارنا تو پڑے گا جیسے بن کے اندر لے جا کر کے کھڑا کر دیا رانی کو ایک جلاد بولا بھائی راجہ کا حکم ہے کیا بولا کہ رانی کی گردن کاٹ کر کے اس کے خون سے اس کی ساری کو رنگ کے لے جانا ہے اور اس رانی کے نیت نکال کے لے جانے ہیں تو ایسے رانی کی ساری کو پکڑ لیا اے اچھا ایسے رانی کی ساری کو پکڑ لیا جلاد نے پر رانی منجھا مرے کیسے کیوں اس میں چاروں نور موجود ہیں نور کیسے تو نہیں جانتا ہے نور کیسے رہے بھائی تو نہیں جانے گو چار نور ہوتے جو ہر عورت میں نہیں ہوتے رہے تھے وہ کیسے کیسے ایک نور جرجےور ایک نور کپڑا ہاں عورت کے چار روپ ہوتے ہیں ایک نور جرجےور ایک نور کپڑا اور اور ایک نور روپ دیوانو ایک نور نکھرا ٹھیک چاروں نور ہر عورت میں نہیں ہوتے اور اگر کسی میں چاروں نور موجود ہیں تو وہ نائمر ہے ہوای جھاستے بھی لیکن ملے بھی تو نہ سکے مل نہ سکے کائی پہ جرجےور اچھا ہوگا تو کپڑا بڑھیا نہیں ہوں گے اگر کپڑا وستر اچھے ہوں گے تو جرجےور نہیں ہوگا اور جرجےور بھی ہوا اور کپڑے بھی ہوئے تو وہ سندر نہیں ہوگی اگر وہ جرجےور بھی ہے کپڑا بھی ہے سندر بھی ہے تو اس میں نکھرا نہیں ہوگا دیکھنے کا بولنے کا چلنے کا حلنے کا بیٹھنے کا ہر بات کا اچھا یہ فرق رہے تو رانی منجھا میں تو چاروں نور موجود تھے بتا وہ کیسے مر جائے گی نہ مر سکے بھائی ایک جلاد کہنے لگا کیا بولا مئیہ منجھا میں چاروں نور موجود ہیں اس لیے ایک نور ختم کرنا پڑے گا جلاد بولے اس کی ساری کو کھینچ لو ایک نور ختم ہو جائے گا تروار سے مار دیں گے ہاں اور رانی منجھا کو بن میں کھڑا کر کے ایسے ساری کا پلہ پکڑ لیا جلادوں نے اور ایسے ساری کا پلہ پکڑ کر کے کھینچن لگے ہیں اور جب ساری کو کھینچا تو یاد کرو دوستو کیا جب جب بھارت دیش میں ناریوں کا وستر کھچا ہے جب جب بھارت دیش میں ناریوں کا چیر کھچن ہوا ہے تب تب اس دیش میں وہ بھگوان اوطار لیتے ہیں وہ چکر سدر سندھاری کرشن اوطار لیتے ہیں وہ دھنس دھاری رام اوطار لیتے ہیں وہ ترسور دھاری سنکر اوطار لیتے ہیں جب جب ہوئے دھرم کی ہانی اور باڑھیں اسور مہا اب مانے میرے سجنوں آج رانی منجھا کو نگن کیا جا رہا ہے اور کیا ایک دن وہ تھا کون سا جب دھروپتی کو نگن کیا جا رہا ہے تیش سبھا کے اندر دیشم پتہ میں ہے گروہ دھروڑوں چاری ہے گروہ کرپا چاری ہے جیسے ویدوان لوگ بیٹھے تھے اور دھساسن دریو دھن کے کہنے سے رسولہ کے عوض تھا ناری کو سبھا کے اندر لے آئے کھینچ کے اور جب دھساسن چیر کھینچنے لگا تو دھروپتی نے کہا کہا کیا جگرہ ہو سکے یا کہاں وہ کہیے ہو اوگا 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 ہے 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 رکھے جے مط چیر نگن ہے جاؤں گی ہے رکھے جے میرے جیتی موتیس اگری سب ہمیں دیکھو مائی پیدا 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 موتیس اگری سب ہمائی پیدا موتیس اگری سب ہمائی پیدا موتیس اگری سب ہمائی موتیس اگری سب ہمائی پیدا موتیس اگری سب ہمائی پیدا